دو سنناٹے جب زلاشیرہ کی دعوت میں رسول نے پوچھا تھا کہ ہائے کوئی مدد کرنے والا سارا مجمع سنناٹے میں تھا سنناٹہ توڑا علی نے اور جب عمر کے مقابلے پر کام مند لہو ہائے کوئی مقابلے پر جانے والا سب خاموچ تھے سنناٹہ توڑا میرے علی نے آنا لہو یا رسول اللہ میں ہوں اللہ کے رسول میں جاؤں گا ٹھیک ہے نا کیا کمال کی بات ہے کہنے لگے دیکھو بھی ایک جملہ کہا رسول نے دونسا جواب دیا اس جملے کا جواب دیا علی نے دو جملے اور میں صرف ترجمہ کروں گا تفسرہ بھی نہیں کروں گا آنا لہو یا رسول اللہ خندق کے مدان میں اللہ کے رسول میں حاضر ہوں اس کے مقابلے پر جاؤں گا چاہتے ہیں رسول نے کیا کہا کہنے لگے کہ علی وہ عمر ابن عبد ود ہے وہ عمر ابن عبد ود ہے موسکڑا کے کھاک اور میں علی ابن عبد عبد ہو ناری ناری واقعہ طویل ہے واقعہ نہیں بیان کروں گا اجازت ملی اور علی تلوار کو لہراتے ہوئے میدان میں آئے یا دیکھو تاریخوں کے اندر کردار باسمید پر نگاہ بھی تو ڈر رکھو جب چلے ہیں رسول کے باسے تو تلوار لہراتے ہیں اور جب پہنچے عمر کے سامنے تو تلوار نیام میں رکھ لیے بچا دیا مارنے نہیں آیا ہوں بچانے آیا ہوں اب سمجھ جایا اسلام میں تلوار کی حیثیت سمجھ میں آئی اچھا بھئی اب جملہ سنو تاکہ تمہاری یہ نشست یہ گھنٹے کی سوارت ہو جائے کہنے لگے اس سے بھی بات کی اور تمہیں یاد ہوگا یقینا یاد ہوگا کہا تیرا نام کیا ہے بڑھا تھا اور یہ جوانتے باست تیس سال کے کہا آنا علی یبنو عبی طالب میں عبو طالب قبیٹہ علی ہوں خدا کی قسم اگر باپ میں عیب ہو تو آدمی دوست کے سامنے بھی نام نہیں لیتا جوانتے باپ میں عبو طالب کا بیٹا علی ہوں تقریر میری تمام مولے جا رہی ہے علی نے کیا کہا میں ابو طالب کا بیٹا علی کہنے لگا ہاں تمہارا باپ جاہلیت میں میرا دوست تھا کہا اس کو خمش لا صداق دا برین کفر پر اسلام مسلمانہ کافر میں دوست نہیں ہوا کرتی شکریہ شکریہ کہ بھی ساتو سلام آپ تی کے لیے برانتار ساااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا مخمش شکریہ بڑے بڑے مسائل تھے اور میں چاہ رہا تھا کہ ان مسائل کو آپ کے سامنے پیش کروں لیکن اب گنجائش نہیں ہے اب جب آمنے سامنے ہوئے ہیں نا تو علی نے کہا کہ میں نے سنا ہے کہ تُو تین باتوں میں سے ایک بات کو قبول کرتا ہے کہا کیا یہ میرا طریقہ ہے کہا کہ اسلام لا پہلا مطالبہ میں رہی ہے کہ اسلام لا میلان جنگ ہے ٹھیک ہے نا تو اب یہ تو سمجھ گئے نا کہ یہاں جو علی نے تلوار استعمال کی وہ لوہے کی نہیں تھی کفر اور اسلام میں دوستی نہیں ہوتی عقیدے کی تلوار استعمال کی کہنے لگے اسلام لا دیکھو اب یہ علی بطلہ رہے ہیں کہ جنگ کیوں ہوتی اسلام میں اسلام لا کیا مطلب وہ اسلام لا آپ نے کو بچا لے تو میدان میں علی آئے ہیں بچانے کے لیے اس کو اس کو بچانے آئے ہیں کہا کہ یہ علی یہ ممکن تو نہیں ہے کہا کہ اچھا پھر واپس شلا جا نتیجہ پھر نکلا اپنے کو بچا لے اسلام لا اپنے کو بچا لے واپس چلا جا اپنے بچا لے خود اتنے کہا کہ یہ بھی ممکن نہیں اب ایک مطالبہ رہ گیا ہے نا جو ایک خود مانتا ہے کہا لگا اچھا پہلے تو حملہ کر یہ ہے اسلام کی تلوار تو حملہ کر مجھے مار دے اپنے کو بچا لے مار دے اپنے کو بچانے آئے ہیں یہ ہے اسلام کی جن کا نزاج تو آپ گفت کو تمام ہو جائے یہ عجیب بات ہے اور تم سے بہتر اس بات کو کون سمجھے گا یہ جن کے خندق ہوئی کب سن پانچ چیزی میں یہ کیا چلنا ہے؟ سن چودہ سو تیس کتنے سال ہوگے چودہ سو چودہ سو پچیس سال پہلے ایک جملہ سنو اور مجھے اجازت دے دو اور تم جانتے ہی ہو کہ مرسائی میں بہت تھوڑا سا پڑھتا ہوں اور گھنٹا مکمل ہو گیا ہنڈیٹ پرسنٹ مکمل ہو گیا گھنٹا اب پھر صحیح ایک جملہ سنو اور مجھے اجازت دے دو کہا کہ ہاں تمہارا باپ ابو طالب جاہریت میں میرا دوست تھا کہہ لگا اس کو خاموش خاموش لا صداقتہ بین الكفر والاسلام مسلمان اور کافر میں دوستی نہیں ہوتی تو سن پانچ ہجری میں توجہ رکھنا اس کافر نے کہا ابو طالب کافر سن پانچ ہجری میں عمر نے کہا ابو طالب کافر علی نے کہا ابو طالب مسلمان یہ ہے چودہ سو تیس ہجری چودہ سو پچیس سال گزر گئے اس واقعے کو جو عمر کے ماننے والے ہیں وہ ابو طالب کو کافر کہیں گے یا نہیں اور جو عمر کے ماننے والے ہیں وہ مسلمان کہیں گے یا نہیں موسیقى یہ جو عمر کے ماننے والے ہیں یہ عجیب بات ہے نا تو اس میں جھگڑے کی کوئی بات ہی نہیں ہے ہاں ٹھیک ہے ہاں کوئی جھگڑے کی بات نہیں ہے اچھا دیکھو بھئی اب یہ بھی یاد رکھنا اچھا رہا ہوں کہ روشن ہو جائے فکر میرے نوجوان دوستوں کی کہ حسین کے پاس کربلا میں دو تلوانیں تھیں ایک امامت کی تلوار تھی دوسری خون کی تلوار تھی اس جملے کو پوری طرح سمجھنا اگر سمجھ گئے نا تو سمجھو کہ ابو طالب سے دشمنی کیوں ہے پوری طرح سمجھنا یعنی میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ حسین کے پاس آشور کے دن دو ویراستیں تھیں ویراستیں امامت رسول کی میراس خون ابو طالب کی میراس سمجھ میں آگئی بات دوسرا جملہ خود کہو کہ کربلا کے میدان میں حسین ابن علی کے پاس ویراستیں دو تھی امامت اور خون امامت رسول کی میراس خون ابو طالب کی میراس خسین نے کربلا کی جو جنگ جیتی ہے وہ رسالت سے نہیں جیتی ہے خون سے جیتی ہے 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 نا یہ جو قافلہ گرفتار کیا گیا ہے آشور کی شام کو بیالیس بیبیاں تھی خاندہ نے ابو طالب کی چونسٹھ بچے تھے خاندہ نے ابو طالب کے یہ عجیب ہے بہت تھوڑے سے جملے بھئی یہ زینب کون ہے ابو طالب کی پوٹی یہ امامت پلسون کون ابو طالب کی پوٹی اور جب یہ سکینہ کون ابو طالب کی پوٹی کربلا کے پوری جنگ خاندہ نے ابو طالب نے جیتی ہے بس بس میرے عزیزو تمہاری آوازیں بلند ہو گئی بات کو مکمل کر رہا ہوں مجھے نہیں معلوم شاوان کا چاند ہوا ہوا یا نہیں ہوا ہو گیا تو رجب تو گیا بھئی یہی رجب تھا نا رجب کا مہینہ جب 28 رجب کو حسین نے مدینہ چھوڑا تھا تو آہستہ آہستہ دو جملے سن لو میں کبھی حیران ہو جاتا ہوں جب اس شہزادی کا تذکر آتا ہے میں نے کہیں بیرون نے ملک ایک جملہ کہا اور بہت بڑے بڑے علماء بیٹھے ہوئے تھے گفتگو فارسی اور عربی میں ہو رہی تھی تو میں نے جملہ کہا تھا انہوں نے کہا آپ اس کی تشریح کریں تو اب تمہیں تشریح کی ضرورت نہیں ہوگی میں نے جانتے ہو کیا کہا تھا اس دن گفتگو تھی شہزادی سہرم کی میں نے کہا دیکھو بے ابو الفضلی اللہ باس کیا کمال کی شخصیت ہے دعائے علی علی کی دعا سے پیدا ہوئے کہ کربلا میں حسین کیا کام ہوئے یہ تھا نا کہ قسم کھا کے کہہ رہا ہوں اگر اب باس کربلا کے میدان میں نہ ہوتے کربلا تو ہوگے رہتی چھوکے رہتی اکبر نہ ہوتے کربلا تو ہوتی اور نہ محمد نہ ہوتے کربلا تو ہوتی بس دو جملے دو جملے سنو اور مجھے اجازت دے دوں حضیر ابن علی نے کہا ابو الفضل ابباس بھئیہ اب یہ مدینہ رہنے کے قابل نہیں ہے اب ہم مدینہ سے کوش کریں گے سامانے سفر کی تیاری کرو مختصرا دو جملے سنو اور مجھے یاد دے دو شہزادی تو سمجھ میں عبداللہ اتنے سنالک راوی ہے اس نے روایت کیا اس واقعہ وہ اُس شخص ہے جس نے دیکھا تھا وہ کہتا ہے کہ میں مدینہ کے مضافات کا تاجیر تھا تجارت کا سامان لینے کے لیے شہر جایا کرتا تھا ایک کہوں پہ تاجیر میں دیکھتا تھا مدینہ والے اچھا لباس پہنتے ہیں اچھی خوراک کھاتے ہیں خوش مزاج ہیں مسکرا کے بات کرتا ہے یہ مدینہ کا مزاج میں اٹھائیس رجب کو جب مدینہ میں داخل ہوا تو میں نے لوگوں کو سسکیاں لے کے روتے ہوئے دیکھا مدینہ والے خوشمو لگاتے تھے میں نے ان کے بالوں میں خاک دیکھی گریبان کھلا ہوا دیکھا میں نے کہا مدینہ والوں کیا ہوا یہ تم آج رو کیوں رہو کسی بولوں نے پوچھا کہ تُو نیا ہے اس شہر میں کہا کہ ہاں میں مضافات کا رہنے والا ہوں کہا آج رسول کا نواسہ رسول کے شہر کو چھوڑ کے جا رہا ہے تقریر مکمل ہو گئی راوی کے دل میں یہ تمنا پیدا ہوئی کہ میں چل کے دیکھوں کہ مدینہ والے اپنے رسول کے نواسے کو کیسے روسک کرتے ہیں وہ کہتا ہوں میں محلہ پوچھتا ہوا آیا اور میں کھڑا ہوا تھا گلی کے موڑ پر محلے بنی حاشم کی گلی کے موڑ پر اتنے میں ایک جوان نکلا لمبے قط و قامت کا اور اس نے اپنے حکم سے گلی کے دونوں طرف کناتے لگوا دیا میں کنات کے پیچھے سے دیکھ رہا تھا میں نے کہا یہ جوان کون ہے لمبے قط والا کہا تو جن نہیں پہچانتا علی کا بیٹا حسین کا بھائی ابن فرنیلہ پاس ہے کہا پھر وہ جوان اندر گیا اس نے کرسی لاتے رکھی کرسی رکھی گئی حسین ابن علی بیت و شرف سے باہر آئے اس کرسی پر بیٹھے دو کمریل بھیجو چاند جیسے چہرے رکھنے والے نوجوان ایک داہنے کھڑا ہوا حسین کے پیچھے ایک بھائی کھڑا ہوا میں نے یہ دو بچے کہوں نے کہا وہ جو سیدھی طرف ہے وہ حسین کا بیٹا علی اکبر ہے وہ جو بھائی طرف ہے وہ حسین کا بیٹا بس دو جمعے سنو میں بہت کم مسائب پڑھنے کا دی ہوں لیکن روایت تھی تو میں نے کہا مختصران بیان کر دوں وہ کہتا ہے میں گلی کے پیچھے کھڑا ہوا قرار کے پیچھے دیکھ رہا تھا اتنے میں کچھ ناکے لائے گئے ان پر چھولداریاں بارگی گئیں وہ ناکے آگے بڑھ گئے ہیں پھر کچھ اور ناکے لائے گئے ان پر سامان سفر بار ہوئے وہ آگے بڑھ گئے ہیں پھر گلوں کے ناکے آئے گلے رکھے گئے وہ بڑھ گئے اب میں نے دیکھا کہ ایک بی بی گھر سے نکلی وہ جو جوان وہاں کھڑے ہوئے تھے انہوں میں سے جو قریبی شدار تھا اس بی بی کا وہ قریب گیا اس نے شانہ تھاما اس بی بی کا ناکے پر سوار کر آیا ناکہ آگے بڑھ گیا دوسرا ناکہ آیا ایک بی 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 باہر رکھ لی ایک شخص تشانہ تھاما اسے سوار کر آیا ناکہ آگے بڑھ گیا اس طریقے سے بی بیاں سوار ہوتی نہیں ناکہ آگے بڑھ دے رہے اتنے میں میری نگاہ نے دیکھا کہ کوئی بی بی اٹھارہ کنیزوں کے خول میں باہر آئی آخری جنگلہ اٹھارہ کنیزوں کے جھرموں میں باہر آئی جیسے ہی وہ بی 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 باہر آئی حسین گھبرا کے کھڑے ہو گئے کہا بھنیا ابباد بہن قاسم کو سوار کر آؤ اکبر جاؤ قاسم جاؤ پھوکی کو سوار کر آؤ راگی کہتا ہے میں نے اپنی ہاں کھو دنے گا ایک طرف سے ابباد ہو رہے ایک طرف سے گروہ قاسم دہو رہے کمر کو تھان کے حسین چلے اور میں نے اپنی آنکھ سے دیکھا کہ اکبر نے پردہ مہمین کو اٹھایا ابباس نے زانوں کا خم کیا قاسم نے نالین اٹھائے حسین نے شانہ تھاما اٹھائیس رجب کو بی بی شانت سوار ہوئی اور وہ گیارہ مہرم کی سواری تھی کہ نہ ناکے تھے نہ کجاوے تھے کچھ رسیان آئی گئی جن میں سکینہ کا گلاب آنا گیا شہدانی کے شانے بڑھا ربنا تقبل منا انکا انتا سمیل علیہ ربنا تقبل منا انکا انتا سمیل علیہ